بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فینز ویلکم کرتا ہوں جی آپ سب کو آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر ناظرین اکرام آئیے جی آج کچھ ہسٹری کو چھان لیتے ہیں اور آج ہم جانتے ہیں دلی سلطنت کے رولرز کے بارے میں کہ جتنے بھی دلی سلطنت کے رولرز آئے ہیں سلطان آئے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ڈینائسٹیز آئیں ہیں دلی سلطنت میں وہ کون کون سی ہیں تو آئیے ناظرین اکرام شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ناظرین اکرام آپ کے ذہن میں کواشن آتا ہے کہ ہوس فونڈر آف دلی سلطنت تو آپ ذہن میں رکھیں کہ کتبو دین ایبک جو ہیں یہ فونڈر ہیں دلی سلطنت کے اور دلی سلطنت کی جو بنیاد تھی یہ بارہ سو چھے میں رکھی گئی اور پندرہ سو چھبیس کو اس کا احتتام ہوا وعد رہے دلی سلطنت کا احتتام جو ہے وہ مغلو نے کیا پانی پوتھ کی پہلی جنگ میں مغلو نے جو ہے دلی سلطنت کے آہری سلطان کو شکست دے کر جو ہے وہ سوب کونٹینٹ پر اپنا تسلط قائم کر لیا اب ناظرین ایک اور کواشن آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہو مینی ڈینائسٹیز آپ دلی سلطنت تو دلی سلطنت میں کتنی ڈینائسٹیز تھیں تو اس کا آنسر آپ بیکھ رہے ہیں پانچ کون کون سی تھی یہ بھی آپ دیکھ لیں سلیب ڈینائسٹی تھی ناظرین اس کے ساتھ خلیجی ڈینائسٹی تھی اس کے بعد تغلق ڈینائسٹی تھی اس کے بعد سید ڈینائسٹی اور لودی ڈینائسٹی جو کہ آہری ڈینائسٹی تھی یہ بھی ناظرین اکرام آپ اپنے ذہن میں رکھیں سلیب ڈینائسٹی ہے وہ مملوک ڈینائسٹی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اور اس کا جو دورانیاں تھا یہ بارہ سو چھے سے لے کے بارہ سو نبے تک رہا جبکہ خلیجی ڈینیسٹی کا دورانیاں بارہ سو نبے سے تیرہ سو بیس اس کے بعد تغلق ڈینیسٹی اس کا دورانیاں تیرہ سو بیس سے چودہ سو چودہ اس کے بعد سیئر ڈینیسٹی جس کا دورانیاں چودہ سے چودہ سے لے کے چودہ سو کامن اور آری ڈینیسٹی لوڈی ڈینیسٹی جس کا دورانی ہے چودہ سو کافن سے لے کے پندرہ سو چھبیس تک رہا اس کے بعد ناظرین اکرام آپ کے ذہن میں ایک اور کواشن آتا ہے کہ ٹوٹل پیریڈ آف ڈلی ڈینیسٹی یہ بھی کواشن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو ڈلی ڈینیسٹی کا جو ٹوٹل پیریڈ تھا حکمرانی کرنے کا وہ تھا تین سو بیس سال ٹوٹل جو رولرز آئے تھے جو سلطانز آئے تھے دلی سلطنت کے وہ کتنے تھے تو وہ تھے ناظرین ٹھلٹی ٹو آیا آپ ان کو جان لیتے ہیں کہ کون کون سے سلطان کب آئے اور کب گئے تو سب سے پہلا جو دلی سلطنت کا رولر تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا فونڈر کتب الدین ایبک اس کا دورانیا تھا ناظرین اکرام بارہ سو چھے سے لے کے بارہ سو دس تک اور پہلی ڈینیسٹی جو تھی دلی سلطنت کی وہ تھی مملوک ڈینیسٹی جو کہ سلیو ڈینیسٹی کا نام سے بھی جانی جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ٹوٹل پانچ ڈینیسٹی تھی تو پانچ ڈینیسٹی کو ون بائے ون کر کے ہم برسلس کرتے ہیں مملوک ڈینیسٹی کا جو دورانیا تھا بارہ سو چھے سے لے کے بارہ سو نائنٹی تک رہا سیکنڈ رولر آف دلی سلطنت عرام شاہ بارہ سو دس سے بارہ سو گیارہ تھلڈ رولر آف دلی سلطنت چمشو دن التمس بارہ سو گیارہ سے لے کے بارہ سو چھتیس فورتھ رولر آف دلی سلطنت روخو دن فیروز بارہ سو چھتیس لے کے ہی بارہ سو چھتیس پانچوہ جو رولر تھا جو سلطان تھا دلی سلطنت کا وہ تھی ہتون رضیہ سلطانہ بارہ سو چھتیس لے کے بارہ سو چھالیس تک چھتا رولر تھا دلی سلطنت کا موزدین بہرام بارہ سو چالیس لے کے بارہ سو بیالیس ساتوہ رولر تھا ناظرین اکرام دلی سلطنت کا علاؤل دین مسود بارہ سو بیالیس لے کے بارہ سو چھالیس آٹھمار اولر تھا ناظرین اکرام دلی سلطنت کا نصر الدین محمود 1240 سے لے کے 126 نوار اولر تھا ناظرین اکرام دلی سلطنت کا گیا سو دین 126 سے لے کے 1286 دسوں اولر تھا ناظرین اکرام موزدین 1286 سے لے کے 1290 تک رولر تھا ناظرین اکرام دلی سلطنت کا کے مرس 1290 سے لے کر 1290 تکھی رہا اور یہ ٹوٹل 11 جو سلطان تھے پہلی ڈینیسٹی دلی سلطنت کی تا مملوک ڈینیسٹی اس میں ٹوٹل 11 رولر تھے اس کے بعد ناظرین اکرام دوسری ڈینیسٹی شروع ہو جاتی ہے دلی سلطنت کی اس کا نام تھا تھا خلیجی ڈینیسٹی اس کا دورانیاں 1290 سے لے کر 1320 تک رہا اور جو بار بار رولر تھا دلی سلطنت کا جبکہ خلیجی ڈینیسٹی کا پہلا رولر تھا جلال الدین فروز خلیجی 1290 سے لے کر 1296 تک تیرہ بار رولر تھا ناظرین اکرام دلی سلطنت کا علاو الدین خلیجی 1296 سے لے کر 1316 چودہ بار رولر تھا دلی سلطنت کا قطب الدین مبارک شاہ 1316 سے لے کر 1320 اس کے بعد ناظرین اکرام تیسری ڈینیسٹی شروع ہو جاتی ہے دلی سلطنت کی تین رولر ہی گزرے ہیں صرف خلیجی ڈینیسٹی کے اور جو تیسری ڈینیسٹی شروع ہوتی ہے اس کا نام تھا تغلق ڈینیسٹی یہ تیرہ سو بیس لے کر چودہ سو چودہ تک رہی اس طرح سے جو تیسری ڈینیسٹی تھی دلی سلطنت کی اس کا پہلا رولر جبکہ دلی سلطنت کا پندرمہ رولر جو تھا اس کا نام تھا گیاہ دول دین تیرہ سو اکیس لے کے تیرہ سو پچیس تک سوارہ رولر تھا دلی سلطنت کا محمد بین ٹو تیرہ سو پچیس تا تیرہ سو ہکاون س storyline رولر تھا دلی سلطنت کا محمد ابن محمد تیرہ سو کامن اٹھارمہ رولر تھا ناظرینے کرام دلی سلطنت کا فروش شاہ تیرہ سو کامن سو تیرہ سو اٹھاسی 19 مارو لرت دلی سلطنت کا گیا سو دین 2 188 سے 1393 20 مارو لرت ناظرین کرام دلی سلطنت کا ابو بکر شاہ 1390 تا 1390 21 مارو لرت ناظرین کرام دلی سلطنت کا نصیر دین محمد شاہ 3 1390 تا 1393 22 مارو لرت دلی سلطنت کا علال دین سکندر شاہ واہ تیرہ سو ترینمنے تیس مر اول ارiedz ہاںج اس Conservative کا محمد نصرت دین تیرہ سو ترینمنے تیرہ سو جرنمنے چوبیس مر اول ار تھی دلی سلطنت کا نسرت شاہ تیرہ سو چرنمنے تیرہ سو ننانمے پچیس مر اول ار تھی ناظرین کرام دلی سلطنت کا نصیر دین محمد شاہ تیرہ سو ننانمے تیرہ سو چودہ سو چودہ آگے ناظرین کرام چوتھی ڈانیسٹی شروع ہو جاتی ہے دلی سلطنت کی جس کا نام تھا سید ڈانیسٹی اور یہ چودہ سو چودہ سے لے کے چودہ سو کامن تک رہتی ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور جو پہلا رولر تھا دس سید ڈانیسٹی کا جبکہ دلی سلطنت کا چھبیس مار رولر تھا اس کا نام تھا حضر خان یہ چودہ سو چودہ سے لے کے چودہ سو اکیس تک رہے 27 مار اولر تھا دلی سلطنت کا مبارک شاہ 1421 سے لے کے 1434 تک 28 مار اولر تھا دلی سلطنت کا ناظرین اکرام محمد شاہ 1434 تا 1445 29 مار اولر تھا دلی سلطنت کا علم شاہ 1445 تا 1451 اس کا بنا در انکرام پانچ بھی ڈینیسٹی اور آر ہی ڈینیسٹی شروع جاتی ہے دلی سلطنت کی جس کا نام تھا لودی ڈینیسٹی اور یہ 1455 سے لے کے 1526 تک رہی اور اس کے جو پہلے رولر جبکہ دلی سلطنت کے تیسوے رولر تھے اس کا نام تھا بحلول لودی 1455 تا 1499 تک رہے 38 رولر تھا دلی سلطنت کا سکندر لودی 1499 تا 1517 اور دلی سلطنت کا آخری رولر تھا ناظرین اکرام یعنی کہ 32 رولر میں نے آپ کو پتایا کہ اس میں ٹوٹل 32 رولر گزریاں 32 سلطان گزریاں تو اس کا جو آخری رولر تھا وہ تھا ابراہیم لودی 1517 سے لے کے 1526 تک رہا جبکہ لودی ڈینیسٹی جو ہے 1526 کو مغلوم سے شکست کھا کے اپنے انجام کو پہنچ گئے تناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ